بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس پہلے ہم ویڈیو بناتے رہے ہیں کلاس روم کے اندر ہم نے ویڈیو بنائی بچوں کو پڑھایا آج چھوٹی کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا فیلڈ میں جاتے ہیں اور فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد تعلیم کی جو اہمیت ہے جو سب سے بڑا ہمارا ٹارگٹ ہے میری کوشش ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کروں بچوں کو ایکزیکٹ صورتحال دکھاؤں کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکو گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا زندگی اتنی مشکل ہے کہ زندگی گزارنا بازگت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی فیملی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے سورسز اچھے نہیں ہوتے اور سورسز اچھے صرف ایک ہی صورت میں ہوتے ہیں یا تو آپ کا کاروبار بہت اچھا چال رہا ہو اور یا پھر آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہو اور آپ نے ایک اچھی جوب حاصل کی ہو تو اس کے بعد جا کے آپ کا فیچر سکیور ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں تو آج کے بچوں کے لیے ایک ہمارے حفظ صاحب ہے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ان سے چھوٹا سا انٹرویو کر دیں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ انہوں نے سکول پڑا تھا سکول نہیں پڑا تھا تو سکول انہوں نے چھوڑا کیوں تھا اور آج کل وہ کیا فیلڈ کر رہے ہیں کیا تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا اور آج وہ اس سٹیج پہ کیا محسوس کرتے ہیں جی حفظ صاحب کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ کیا حال ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سکول میں داخلہ لیا تھا تو پھر سکول چھوڑا کیوں نہیں پڑ سکا سکول نہیں پڑ سکے آپ تو آپ کیا فیل کرتے ہو کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ آسانہ مشکل ہے یہ مشکل ہے مشکل کام ہے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس وقت جب سکول میں آپ پڑھتے تھے اگر اچھا پڑھتے تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا آپ کو اچھی جوب مل جاتی اچھی جوب مل جاتی تو اب آپ فیل کرتے ہیں کہ اچھا پڑھنا پڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صبح سے لے کر شام تک فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے پھر حالات بھی بندے کہ وہ بہت اچھے نہیں ہوتے بچوں کی ضروریات کو بھی بندہ بہت اچھے اور ایسان طریقے سے پوری نہیں کر سکتا تو آپ کیا پیغام دیں گے آج کی جنریشن کو جو بچے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کہیں کہ تعلیم حاصل کریں تعلیم حاصل کریں دل لگا کے پڑھیں متنا دل کریں اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا یہی کام کرنا پڑھے گا اور یہ کام کرنا پھر مزدوری کرنی پڑھے گی اور میں نے مزدوری کرنا بہت مشکل کام ہے چلیں تو سٹوڈنٹ صاحب نے دیکھا کہ آپ اگر اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے اور یہ ٹائم جو ہے نہ دوبارہ واپس نہیں آنا اگر یہ ٹائم آپ نے ضائع کر دیا تو پھر آپ کے لئے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ زندگی گزارنے کے لئے وہ اس طریقے سے پریپریشن نہیں کر پائیں گے اور زندگی آپ کے لئے جو پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر بن جائے گا تو آپ نے پڑھنا ہے اور تاکہ فیوچر میں تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم ہے یا کام میں سے کام ہا بچے انہیں کام کام ہیں iments ہے szumie те لمحے میں طریقے تاکہ انہوں بات کرنا ، بات سننا اور بیٹن، جوب کرن تھوڑا جا انہوں معلومات ہونی چاہیے معلومات ہونی چاہیے اور اس کے بعد फھر اس کو اچھی uni مل جاتا اس جو مل جائے عب Legend کی زندگی اچھیอก جائے گی نظام تو خودت کہیا جئی بلکل اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مگر تعلیم سے بڑھتا رہا کچھ نہیں اور جو بچے تعلیم ضائع کرتے ہیں وہ بچے ناکام بچے بچے ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دنیا جو ہوتی ہے یہ دنیا کامیاب لوگوں کی ہے یا ناکام لوگوں کی دنیا کامیاب لوگوں کے لیے اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے لیے شاہ باش بہری گڑ تعلیم تعلیم مانگ دی ایک میار تعلیم مانگ دی ایک میار ایک انسان دی خوبصورتی تعلیم نہ بندی ہے تعلیم کے ساتھ خوبصورتی بندی ہے اگر تعلیم نہیں ہے گی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو خوبصورتی انسان کیا وہ تعلیم سے بندی ہے اگر بندہ پڑا لکھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جو اے لوگ کھیتی بڑی کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سب کچھ تعلیم کو بغیر فرق اگر وہ پڑے لکھے ہوں گے تو یہ کاروبار بھی اچھا کریں گے یہ کھیتی باڑی بھی اچھی کریں گے بندیوں میں بیٹھ کر بات کرنی تو جانتی ہوں گی جوب تو کر سکتے ہیں بجنس کاروبار تو کر سکتے ہیں جو پڑا آدمی کی زندگی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم ضروری ہے اور جو آج کی نسل ہے جو بہت زیادہ ممائل کا یوز دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو اور سب سے پہلے دین کی تعلیم پھر اور دنیا کے تعلیم دین پہلے اور دنیا بعد میں سب سے پہلے بچے نے تعلیم دی اور دین دی سکول چے بھی تعلیم دین دی سکول تو بار بھی تعلیم دین دی دین دے نال دنیا چلے دین کے ساتھ دنیا چلے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ دین کی تعلیم بھی بچے حاصل کریں اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی زبردست طریقے سے حاصل کریں بھی ضروری ہے سب کو بیسٹ دین اور دوسرا نمبر دنیا واستے تعلیم اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر پھر وہ دنیا سے فارغ دنیا سے فارغ یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہف صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا کہ جو تعلیم ہے دینی تعلیم تو بہت ضروری ہمارے لئے لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی ضروری ہے اگر آپ اچھی تعلیم حاصل نہیں کریں گے موجودہ ٹائم کو اگر آپ خدا خاصتہ ضائع کر گیا تو یہ ٹائم دوبارہ واپس نہیں آئے گا اور پھر آپ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے تو لہٰذا آپ جو سٹوڈنٹس ہیں میں خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں جو کہ میٹرک میں ہے ایف ایسی بی ایس کر رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ٹائم کو ایٹلائز کر رہے ہیں تاکہ جس طریقے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اچھا نہیں پڑا اور جس وجہ سے مجھے ابھی کھیتی باری کرنے پڑ رہی ہے اور جو کہ مشکل کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ نہ ہو کیونکہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہی اصل چیز ہے اگر آپ پہ تجربہ کیا جائے اور آپ پھر اس تجربی کی بنیاد پر لوگوں کو کہیں تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا آپ بہت اچھے طریقے سے تعلیم اصل کریں اپنے ٹائم کو پوری طریقے سے یٹلائز کریں اور آپ کی نظر جو ہے بچوں کو تعلیم اتنی دے اور رات دن بچوں کے اوپر منت کریں اور آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے اپنے لیکچرشیس کی تیاری کرنی ہے پی سی ایس کی تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے دن رات کو منت کرنا ہے شاہباز گوڈ